کول کا پکھانے کی ہم دیکھتے ہیں کتنی سپیٹ ہے جی جانی کا کہنا تھا کہ ال سی ڈی کہاں لگاؤ گی جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے میں نے سوچا یہ والی ٹلیکم فرینڈ تو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے شمائلہ یونیک ویلوگ میں آپ سب کو ویلکم تو جی آج میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ آج میں جا رہی ہوں باہر کوئی چیز لینے کے لیے وہ ابھی بتا دیتی ہوں کہ کون سی چیز ہوگی تو جو میری ویڈیو کو بہت لائک کرتے ہیں ہر روز میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو ضرور جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ضرور کمنٹس بھی کیا کریں اور میری ہونس لفظائی کیا کریں کیونکہ مجھے آپ کے ہونس لے کی اور آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہاں تاکہ آپ نے پیار دیا تو مزید اور مجھے پیار دیں تاکہ میں اور آگے جاؤں اور میں ترقی کرتی جاؤں جی تو جی میں آپ کو پتا ہے کہ میرے کمرے میں ٹی وی نہیں ہے تو میں پورا دن بھور ہوتی رہتی ہی موبائل بھی کتنی دیر میں یوز کروں کیونکہ میری آئی سائٹ پہ کافی مطلب اثر پڑ رہا ہے کہ موبائل کو پکڑ پکڑ کے نا تو نظر جو ہے وہ بھی میری ویڈیو ہو رہی ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے جانی کو بولا کہ مجھے لے کریں تو ابھی چلیں گے لے 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 لیے آپ کو بھی دکھائیں گے پتہ کریں گے ریٹ کا بھی تو کتنے کی LCD ہوگی کیا ہوگا اور کون سی لیں گے وہ بھی سارا اگے جا کے پتہ چلے گا آپ کو تو اسی طرح جی بنے رہیں اور دیکھتے رہیں اور آپ نے ٹی وی کے بارے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون سی ٹی وی اچھی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں ابھی اور جانی نے بولا کہ مجھے وہاں پہ اسے میں آپ کو LCD لے کر دوں گا اور آپ نے مجھے گول گپے کھلانے آیا تو چلیں جی گول گپے بھی جانی ادھر سے کھا لیں گے کیونکہ قریبی ہے باہر یہ نا روڑ کے پار یہ مطلب روڑ کے باہر جو ہے وہ گول گپے والے بھی ہیں تو جانی وہاں سے گول گپے بھی کھا لیں گے تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں LCD اور جو ہم لوگ لیتے ہیں ابھی ٹی وی اچھی پر آپ کو دہایا جی تک ٹی وی اچھی پھر آپ کو دخوت کریں ٹی وی اچھی پھر آپ کو دخوت کریں کیونکہ کتن ہے ٹی اچھے ٹی اچھے ٹی اچھے موسیقی لکھا گیا پرہنا یہ پیپی شیمن کی ہے موسیقی 66 نہیں یہ ہوگا رہی تھا موسیقی فری جیب ٹی وی لینا بس موسیقی سی بری puesto آؤ ہمارے ساتھ رہنا اور چلیں جیسے ہی آتے آپ کو دکھاتا ہے اور وہ رہی شمائرہ جو کہ وہاں پہ شیٹے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو آئے ہم گول گپ پہ کھانے اور ایل سیڈی دیکھنے اور یہ میڈم وہاں پہ کھا رہی ہیں گول گپ پہ کھانے کی ہم دیکھتے ہیں کتنی سپیٹ ہے دیکھتے ہیں کتنے منٹ میں کھاتا ہے چل جانے فاسٹ فاسٹ اکیلے کا ہی چیلنج ہے بس تو ان کا تو بھی رشت بڑھتا جائے گا یہ دیکھیں ابھی پھر بنا رہے ہیں یہ تو ہم لوگ آئے تھے ایل سیڈی لینے کے لیے تو آپ نے ضرور مجھک منٹ میں بتانا ہے کہ کون سی ایل سیڈی لوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کمرے میں ایل سیڈی تو ابھی مان گئے ہیں کہ لے دیتا ہوں بس وہ پاڑ گیا موں میں میں نہیں کھاؤں گے چار ایک تو گیا موں میں بھر بھی گیا کھانا کھایا تھا اس وجہ سے کیلکل کرنگی روڈ پہ ہے روڈ کے اوپر ہے یہ کول کپپے والا جو آتے ہیں ضرور خواکر جائیں بہت مزک ہوتے ہیں اور یہ کی جو چٹنی ہے جانے کو بڑی پسند ہے کھانا جانیں میں نہیں کھاؤں گی نہیں کھاؤں گی نہیں نہیں یہ نہیں ہاں صحیح بات ہے۔ پیزے کی طرح اس کو بھی کھانا پڑے گا اس کی فیوریٹ ہے نینہ بات میں مشکل میں آج ہو فائدہ کیا جلدی کھاؤ نا یہ پاس لگا ہو ہے ال بی بزار بھی میں بھی ادھر سے بھی ہاتھ پلہ ذرا مار کے جاؤں گی بڑا مزہ آتا ہے مجھے تو ال بی بزار گھومنے کا کچھ ادھر بھی آجے دیکھتے یہ دیکھیں پہلے جانی کھا رہے تھے ابھی یہ والے بھائی کھا رہے ہیں اور ایک اور بھائی آگے ابھی یہ بھی کھائیں گے اسی طرح دائش بڑھتا ہی جائے گا تو چلیں جی تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں جانی کا کہنا تھا کہ ال سی ڈی کان لگاؤ گی جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے میں نے سوچا یہ والی ٹی وی ٹرالی ہم لوگ یہاں پہ کریں گے ڈریسنگ ٹیبل کی جگہ پہ اور ڈریسنگ ٹیبل آ جائے گا یہاں پہ تو یہ جو پیچھے والی دیوار ہوگی شیشے والی یہاں پہ پہلے بھی ہماری ال سی ڈی لگی تھی جو مدرین لوگ کے کمرے میں ہے ایچلی وہ مدرین لوگ نے لی تھی لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری جو شادی والی جو ٹی وی تھی وہ ہم لوگ نے اس کمرے میں رکھی تھی اور جو ال سی ڈی تھی وہ یہاں پہ لگی تھی تو جب وہ والا ٹی وی خراب ہو گیا پھر ہم لوگ نے وہ اس کو دے دی اتار کے تاکہ وہ ہمارے پاس تو موبائل بھی ہے ہم لوگ تو یہ بھی یوز کرتے ہیں شیشے کے اگر بڑا گند پڑا ہویا کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں آج پورا دن ہماری لائٹ بھی آف تھی ہمارے یہاں کے کوئی نام کام ہو رہا تھا بجلی کا اس وجہ سے تو صحیح والا میں نے کام بھی نہیں کیا یہ دیکھیں ذرا بس ہلکا پھلکا سا میں نے اٹھایا تو چلیں جی پھر چلتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جگہ بھی دکھا دیا کون سی جگہ پہ ہم لوگ LCD لگائیں گے